غیرِ المقذوبِ عَلَيْخِم وَرَزَّا وَرَبْلِينَ بِجَائِمْ خُنَّدِ مَعَرِ حِدِّقِبِينَ الطاہرین المعصومین المکربین المنتخبین المنتجبین ربِ شرح لی صدری ویسر لی امری وحلالغدتا من لسانی افقرو قولی ربنا اغفر لی وعلی والدی وعلی المؤمنین یوم یقوم الحساب سبحان اللہ والخمدلاللہ لا علاہ الا اللہ واللہ اكبر لا علا ولا قوت الا باللہ العلی العظيم فَاسْ يَكْفِيكَ هُمُ اللَّهُ وَهُوْ وَاسْسَمِيعُ الْقَلِيمِ یا رب العالمین مجلسِ عزا منذور و مقبول فرمائے میرا اللہ حاجتمند حد چاہیے بیٹھے جوڑا دعا کرے آمین آکھے دعا مستجاب فرمائے چینا ہوں امام مظلوم دی مجلسے جائیں گیتنا حصہ علیہ قبول فرمائے مقامات مقدسہ دی حفاظت فرمائے جو حفاظت مامور ہیں مالکنہ دی حفاظت فرمائے عصیر ملت سید فیصل رضا عبدی کو جلد رہا فرمائے جو کل واقع ہوئے سارے ماتمی شہید ہوئے دیرغادی خان اللہ انہ نے درجات دھیر برن فرمائے زخمیاں کون سیحت کلیہ کا فرمائے امام زمانہ سرکاردہ ہنے زہور فرمائے مولد زیارت دے قابل بنا اللہم اجل بلیق الفرج یا رب محمد وعال محمد صلی علی محمد وعال محمد وعال محمد وعال محمد اللہم صلی علی محمد وعال محمد صلوات بہوازی اچھی صلوات سارے حضرات پڑھو گئے اکسیٹ کر یا اتنا عقیدہ بلند ہے اتنی بلند صلوات سارے حضرات اللہم صلوات سارے حضرات چوکہ ٹیم پڑھنے چوکہ ٹیم پڑھنے فتر میں کو تلیم پڑھنے چوکہ ٹیم پڑھنے چوکہ ٹیم پڑھنے اعوذب اللہ ومن شایطان اللہیم الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جاو علی مومن ملافق چوکہ ٹیم پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم چاکبت للمتقین و جنت للمؤمنین و نار للکافرین والمرافق بے شکر اصلا و اتوات سلا و علیہ رسول قریم ابل قاسم مخمم سلام اما باود فقط قال سوحانه التاولا فی کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا لا تخنو شائر اللہ سلام جاتے جناب ذکر پاک شروع کرنا ایمان نظرین اِنَّاسْسَفَةِ وَالْمَرْوَا من شائر اللہ سَفَّةِ مَرْوَا اِنَّاسْسَفَةِ وَالْمَرْوَا اِنَّاسْسَفَةِ وَالْمَرْوَا 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 تَعْزِيمِ کرنی ہے اللہ دے دل دا متقی ہے جیڑا شائر اللہ دی تازیم کر دے فَإِنَّهَ مِنْ تَقْوَلْكُلُو دل دا متقی ہے او بندہ وَالْمَرْوَا یعظم شائر اللہ جیڑا شائر اللہ دی تازیم کر دے قربانی دے جانور دی رسیدہ بھی احترام ہے کہے نا کوئی بھی اجانور ہے تو بے شک پچھے ٹور قربان کرنے ہی کو اگے ٹور میرا سوال ہے پروزیاں آلے یہ کوئی تو قربان کرنے ہیں او دنبہ تنہیں جیڑا اسماعیل واسطے آیا ہا وہ ہے وقت کیوں ہے تنہ میں او دنبہ تنال منصوب ہے توجہ کو قربان کرنے منصوب ہے دنبہ نال حسین دا گھوڑا منصوب ہے او کنبہ نال ہاں جی جا کوئی تو قربان کرنے ہوں دا احترام کرنے تشیر کو کوئی نہیں تجڑے توحید بچاما نالن او دے گھوڑے دی شبیہ کو میں جھک پوما میں بھی تو نسبتی وجہ تو سلام کریں اطراز ہوں دا ہے تصور خان کے گھوڑے دے پجارین گھوڑے دے میرے سوال تو جواب چڑے ہو تو مسئلہ آسان تھی وزی ہندو کےڑے جانور دے پجارین ہار گائے دے صرف گائے دے نہیں ہار گائے دے جڑے رنگ دیو ہوئے جڑے ڈنگ دیو ہوئے جڑی نسل دیو ہوئے جڑی شکل دیو ہوئے ہندو ہار گاندہ احترام کرنے ماف کرنا اسا ہار گھوڑے کو تنے جھک دے ہار کو جھکنے بولو کئے کو جھک دے مری قوم دا کوئی دا سالان دا بال گھنو من دا دا کروڑ دا گھوڑا کھڑا ہندے سامنے پرواہی نہ کرے سی اور دو منٹہ بار کوئی ہو جیاں گھوڑا گھن آجے دا شکل ہسین دا لگ گئے حلال دا ہو سی اتھائیں حیات کرے سی حرمان ہی گال دا ہے کہ ہر گھوڑے تے اتراز تا جناب ہونی کوئی کوئی نہیں ٹانگا نہ تے اتراز کوئی نہیں نیدے بازیہ نہ تے اتراز کوئی نہیں بوئے تے گھوڑا نچدہ کھڑے اتراز کوئی نہیں اتراز حسین دی سواری تے سمجھ میں کوئی لگ گئی ہے تیری دشمنی سواری نال نہیں سوار نال ہے تو جواب ملا کہ نہیں سوار نال مسئلہ کوئی نہیں تے سواری ساڑی گلی چون اصلا سواری کو نہیں دیکھ سنگے وقت دو رہ میں آر کیوں ایک سواری کو دیکھنا ہے سنگدہ بھئی سواری دا کلمہ کیوں پڑھ دائیں سمجھ نہیں ہے معاف کرنا حسین دی پہلی سواری گھوڑا نہیں خود رسول ہے تو حسین دی پہلی سواری دا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے میں حسین دے زلجنہ کو تیری گلی چون اگر ہمنا چھوڑ دے سا اور کہ جی گھوڑا ہے تے انسان تھی کہ تے ہیوان دی تعظیم پہ کرنے نے انسانیت دی توہین ہے گھوڑا ہے ایک کہن دا خیرات سنجی میں مولا علی بن الحسین کو کہیں بہنچ کے آنکھا مدینہ ہے کہ مختار توہاڑے بدلے ودہ گھن دے مختار توہاڑے بدلے ودہ گھن دے صحیفہ امامت جلالتنا مدار تھے فرمایا بدلہ برابردہ ہون دے مرے باب حسین دا بدلہ شیمرے مولا سجاد دے وہاں چو جملہ نہ نکلے ہوں انجیڑی صدا جاری کرے سے میں جھلن کو تیاراں باکر دا بابا بیٹھا دے ساری جزیدیت بھاری ہے حسین دا ہی گوڑا تو وہ یہ کوئی انسان ہے جڑا آل محمد دا دشمن ہے سرکار مسلم ابن عقیل دے خطبے چوہی کی جملہ ہے جڑا میرے موضوع نہ مربوط دے کوفے کھڑ کے حسین دا وکیل کھڑا دے میں دے سردار حسین دے گھوڑے دے سنبھان دے تلوں اڈانا لی دھوڑ دی تکلید کر پیروی کر حسین دے گھوڑے دے سنبھان دے تلوں اڈانا لی دھوڑ دی وہ صلی اللہ میں دے گھوڑ دے پیچھو پیچھو ٹردہ بن تے کو جنت پچا دے سنبھان دے میں کوئی فیلانے آنکھ ہے تے فیلانے آنکھ ہے تے خبردار گھوڑے کو نہ پیا جھکے قرآن دے کتنے سفارن سورتہ آیات چھے ہزار چھے سو چیٹ تریس پارن اکسو چوڑن سورتن چھے ہزار چھے سو چیٹ آیات کوئی ہی کا آیت لکھا غیور صابر کوں جہیں آیاتی چلا کہیں زاکر دی قسم چاہیووے کہیں مولوی دی چاہیووے انگلی تے گینے کے پانچ آیات قرآن ہی چو میں کٹ دے نا جنہ آیاتی چلا علی دے گھوڑے دیاں اداوان دیاں قسمان چاہیوے علی دے گھوڑے دے نا کی چو نکلنا لے سہادی قسم چنگاریاں اڈیندہ پے اوندی قسم بھاگ دڑ پیا مچیندہ اوندی قسم صویرے حملہ پیا کریندہ اوندی قسم لشکر کو پیا وڑھیندہ اوندی قسم پہلی پہلی قسم چاہیے پھونکار دی کہ اللہ ساز وار تصور نہیں نکل دا ہی سیب نال پانی نکل دے حسین بندے دے نا کی چو نکلنا ہویا پانی ہوئے بندے کو آپ کو چنگا نہیں لگ دا اللہ قسم پیا چیندے یا زاکر مولوی کو اللہ علی دے گھوڑے دے نا کی چو نکلنا لے پانی دے برابر نہیں سمجھے دا اوندے قل پچھ دے زل جنا کو جھکا یا نہ جھکا تاکو شبیاں چنگیاں نہیں لگ دیا نا تو ہاتھ مسجد نہ کیا کر یہ ہوا مسجد ہے جڑی ابراہیم بڑھائی ہے نکل منصوب نسبت مسجد شبیعہ کعبہ دی کعبہ شبیعہ بیت المعمور محمد و آل محمد خود شبیحین اللہ دی گبراتہ نہیں گئے جنس اللہ کوئی شبیاں کیلئے چنگیاں لگ دی ہیں فیرون دے دربار اچھ ایک مسخراہا یہ تا ٹیم پورا تھی مجھے اشارہ کر چھوڑے کال چل پہی ہے تو چلو کرے نہ بٹھا مسخراہا جگت باس وقتی کرنالا نکلان اتارنالا سارے علے پت سے آدھن چڑھاوے کرنالا آواز پسٹ کر یار اے کیا آواز آن دی پھئی مجھے نا 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 شاہنڈی چوپے آن دی پھئی نکلان اترہندہا موسا دی موسا نبی جی میں موسا دے مونہ تیابا او میں اس بھی پا لئی موسا دے ہتھیں آسا اس بھی چاہ لئی ہواری ہستے ہیں خجت خدا کو حتک ماسوس تھے پھر اوزیاں لے لشکر سمیت فیرون غرق تھی گیا اے فیرون دے لشکر دے ویچ ہاں وطوی بچ گیا ویچ ہاں وطوی بچ گیا جزبان ہاں موساں کوریل ہاں نبیار جعفر لگا گے سجھا تو ارتے آسا سٹ گتی آدھے تساں تا دستے نوے آساں اپنے آپ کو دیکھ گی دے آپنا ہیک دشمن نہیں بھی چھوڑا آپنا ہیک دشمن نہیں چھوڑا میرا تہاوی ہیک چھوڑ کے انہیں تہی فرمایا تم مخلوق ہے میں خالق کان تیری میری سوچ کو خالق مخلوق جتنا فاصل ہے ٹھیکے تا دی توہین کریں دہا لیکن بندہ تا تا دی شبیحہ نا غیرت کردگار دی غیرت گوارہ نہیں کیتا میں اپنے کلیم دی شبیح کوں فیرون دے لشکر چھوڑا ساتھ ہی چھوڑ گئے ہو تساں حق بات کرن تے توہین دینی اتنا لی زوار جا فر جڑا شبیح بنے فرون دلشکر چھوووے اللہ نہیں بڑھن ڈیندہ تے جڑا محبت حسین چھبیح بناوے دار و مدار اگر کوئی بندہ ذل جناکو اللہ سمیج کے کھڑا جھک دائے تو جہنمی ہے اساں جھک دائے ہیں حسین بھی سواری سمیج کے انہیں ایک بندہ میرے ڈریور دے ہاتھ کھڑا چمدے ہاتھ کھڑا دھویندے انہیں ہوندے تو نراز تھی ساں میرے دلشتہ ہوندے واسطے محبت وط سی یہاں میرے ڈریور دے ہتنام کریں دے میڈا کتنا ہتنام کریں دے حدیث رسول حاج صاحب معصوم فرمینے نگر بلغم آوے نا بلغم سمجھین دے ہو چونکہ فضل بدندہ باہر سٹ محفوظ مقام تھے رسول عدے اگر مسجد اچھ کھڑے کتا گھڑے مسجد اچھ کھڑے حالت نماز اچھیں بلغم آگئی ہے سجے کبھی حلیں تو نماز باطل دیں دیئے بابا بطول دا دے اون ہی بلغم کو شفا سمجھ کے نگلوانی ہے تیرے بدندے جڑے جڑے آزاتو گزر دی ویسی ہونیاں بیماریاں کو دور کریں دی ویسی ڈاکٹر آدین ہاتھ پہلے دھو اور ہی سنت بھی ہی میں ہاتھ دھو پچھے کھڑا کو کیوں مطلع جرازیم اون ہاتھ تے یہ ہاتھ زمین تے ہی لگئے دیوار تے ہی لگئے وہیں جرازیم آلے ہتھا نہ لکھاتا بیماری ہے ماسوم فرمین انڈیا لکما روٹی دا لکما زمین تے ڈھے پے صاف کر کے کھا چا جڑا انا آج دا احترام کی تے تیریاں بیماریاں دور کرنے سے بھئی دار و مدار نیت تے لگئے سب ساڑے ملک کی تے اگر کوئی بندہ قرآن تے پیر دیکھڑ ہوئے تو پرچے توہین ہے اللہ دے کلام دی اصلا مقامات مقدساتی زیارت تے میں نے نا بالخصوص ایران ہیچ اتھاں کبرائی میں زمین دے برابرین تے کبران دے ہوتے قرآن لکھا ہوئے انہ دی اے نیت نہیں کہ ایسا قرآن دی توہین کروں انہ دا اراد ہے کہ قرآن دی وجہ تو قبر آلے تے رحمت آوے مصبت سوچنا چاہید ہے منفی اے اکی علم نے کپڑے کو پہ چمدن تے شیعت بدنام پہ تھین دی اوہ تازیہ گھڑے میں نے سامنے حضردار لوگ ہو نا تازیہ کو پہ چمدن بدنام پہ تھین دی یہ شیعت پہ غیر مسئلہ کلے لوگ آگسن کیسے شیعہ لکڑ کو پہ چمدن کپڑے کو پہ چمدن انہ دن آل دا کپڑا مدیری آدم پاتی بیٹھا ہوئے میں ہاتھ نہ لاما پنجھال آکھر پیدا بیٹھ بنا ہوئے ہوئے نا لکڑ دا تے مٹی لگی پہی ہوئے تے ہاتھاں کو لگ بننے میں دھوان حسین دے تازیہ تے لگی ہوئے مٹی ہاتھ تے لگے میں موہتے ملان شیعت بدنام پہ تھین دی اے جڑے اکید آلے نا انہ دی وجہ تو شیعت بدنام پہ تھین دی اللہم دے کپڑے کو پہ چمدن اے کوئی اوہو اللہم آ اے کوئی اوہو تازیہ ہے اے کوئی اوہو پینگ ہے جہاں دے چھلا دا لیس گھر سوتا ہے اے امام سین سوتا ہے میں تازیہ دی لکڑ کو چمدن تے تیری شیعت بدنام تھین دی تیرہ حاج پورا نہیں تھین دا جتنے تہی تو دیوار کو نکٹے ہیں اتنا مسلمان اسلام بڑا نیک نام تھین دے بڑا اثر پوند ہے نا غیر مسلماتے مسلمان بڑی سلجیوئی تسیانی قومیں دیوارے کھڑی چوپے یاد ہی کہیں کو کچھ نہیں ہی دا حاج پورا نہیں تھین دا جتنے تھین دیوار کو پتھر نہ مارے جواب ملا میں دیوار کو نہ مرے دا بے کہ پڑھانا لاجملہ ہائی نہیں مہین واسطے کرسی چھوڑیے جواب ملا میں دیوار کو نہ مرے دا کہ کو مرے نا میں تے شیطان کو مرے نا شیطان دا پتھرہ تے کو پتھر دی دیوار ہی شیطان نظر آن دا یا میں کو علم دے کپڑے چباس نظر نہیں آن دا بھائی اگلے دی نیت تا دیکھ جہن دی جہن دے نال جتنی محبت ہوئے نا وہ اتنا احتجاج کریں جتنی کائنال محبت ہوئے انس ہوئے اگل یہ ماتم نہ کروئے تا خلاف فطرت تو لوڈ شیڈنگ دیوئے تا ماتم کریں تا فطرت میں نواز ہے رسول دا ماتم کریں تا خلاف فطرت اچھا خون آکے کہیں کڑھے کیمرے دیں آکھیں نہیں ٹھے اخبار ہیں جو فوٹو ہیں میڈیا دی خبر ہے نواز شریف تختلت تھے اسلام آباد ہی چٹورے جیٹی روڈ دے درستے جاتیوں ملا پیا ویندہ آئی کاموں کی پہنچائے ان دے ہیک جیالے اپنا خون کڑھے نواز شریف دی محبت ہی خون نکلے تا شرک نہیں عزاری اتنی عمرہ نہیں جتنا تولہ تجربہ بزرگ بیٹھے عزار زامنے بھٹو کو فانسی لگے بندے آپ نے آپ کو بھال آدے میں انتخیرے سوار ہر احتجاج ظلم تو بات تھے عزاری اصیر کیتا نے بے گناہ کیتا نے فیصل رضا آپ دی جتنے تک رفتار نہیں تھی احتجاج کہیں نہیں کیتا باولنگر واقعہ تھے تھیے واقعہ تو بات ہی چھتجاج تھے اور تھیندہ پہ اور انشاءاللہ تھیندہ راوے ظلم دے خلاف جتنی دیر کرے سو اتنی زیادہ قربانی دیونی پوسے پہلے ظلم پچھے احتجاج حسین ہوئے حسین تے حالِ ظلم تھیا نہیں اللہ نبیاں کو احتجاج پہلے کروائے حالِ حسین دے خون نکلا نہیں ہوا کو گلینہ گلینہ آدم کربلا پہنچے تھڈا لگے کیا لگے ٹھوکر خون نکلے آدم پچھے وقت کوئی غلطی تھے یہ نہیں خون کیوں نکلے فرمایا اتن نواز ہے رسول دا خون وہایا ویسی میں چہندہ باز امیر خون نکلے آدم پچھا حسین دا قاتل کون جبرائیل کھڑا رسین دے فرمای یزید میں نے واسطے کیا حکم ہے تلانت کر امام زمانہ دی غیبت قبرادی قسم میں چار دفعہ آدم یزید تلانت کی تی ہے چوتھا قدم چیز جو ہوا مل گئی ہے یہ میں ابراہیم گزلے کربل آئی چو گھوڑے تہا پہشانی دے بھار جھنے پہشانی پھٹ گئی خون نکلے مل سوارے ساراں تے سوالے ویڈیو پہ دینیے جتنے تھی مری آواز بنجے ساراں تے سوالے آدم دے پیران چو نکلے ابراہیم دے متھے چو نکلے تلو ڈرپ لگی پہی جیڑا آدم دے پیران چو خون نکلے کہیں مریض کو لگے ابراہیم دے متھے چو نکلے کہیں امتی کو لگے اللہ تے سوال کرنا خون زایا کیوں کرائی خون زایا نہیں تھی شارتے ہیں خون حلال دے ہوئے حسین تے دھٹھا ہویا پسینے دے قطرہ ہوئے اللہ زایا نہیں کریں دے اے کوئی میڈی محبت ہی دھٹھا ہے جو زایا تھی پسینہ ہے دی بے قیمت چھے ہے اپنا پسینہ ہوئے آپ نے آپ کو چنگا نہیں لگ دا لگ دے میں کپڑے بے پاؤنے کیوں بو پہنے دی کس دی پسینے دی کہیں دی آپ نے دی کامل و زیارات تو وڑی زیارات تو مبنی کتاب کوئی نہیں جیوے امام تو وڑا مخبر صادق کوئی نہیں فرمالل مریضا دے حسین دے زوار دے پسینے دے ہک قطرے کون اللہ زایا نہیں کریں دا اوں قطرے نال ستر ہزار فرشتہ پیدا کر چھوڑیں دے جو بھی احتجاج ہے حسین وزد میرا خیالے تھک پہ ہو یار دوسرا ایک سادے سے پتہ نہیں کہن دی حسین وزد شکار ہے نا انہیں پتہ نہیں کہن دی کہ نمازی نال ماتمی کو لڑا ہو ماتمی نال میاں لڑا تا تاہاں جو وکھ رہے ہوں میں نمازی تے ماتمی وکھ رہے ہیں یہ ماتمی نہیں بیٹے میں نے زمینے کیا نمازی نہیں جو وکھ رہے ہیں نہیں وط وکھ رہا کریں دا کیوں ہیں یعنی کوئی ایسے بیانات نہیں جنہانہ حکمت خلاف دل لیچہ نفرت پیدا تھی جو ماتمی ہے وہ نمازی ہے جو ماتمی ہے وہ ماتمی ہے میں کائنات اچھ ہک ماتمی نہیں ڈٹھا جڑے نماز دا منکر ہوئے ہیں نمازی میں ہزارہ انڈی ٹھین جڑے ماتم دے منکر ہیں ماتمی ہک کوئے نہیں میں نے زمینے کو بیٹھے ہیں نا ان کو یا کہہ سا نماز دے منکر ہیں پہلی لانت میں آپ کرے سا ماتمی ہک کوئے نہیں جڑے نماز دا منکر ہیں نمازی دھیرین معاف کرنا ماتمی تھوڑے ہیں جنہان دی نماز کدھائے ملہ دھیرین جنہان دا ماتم کدھائے یہ وکھرے وکھرے نہیں ایسے بیانات نہ دے جنہانا نفرت پیدا تھی پچاس منٹ ماتمی ہلکے میں کھڑنے والا پانچ منٹ مسلح پر کیوں نہیں کھڑتا یہ جڑے نو محرم کو کر کر دا میچ دے دے رین انہان کو تتے نماز دا نہیں آکھا جڑے پبان دے گھڑ کے سارے نہیں ہائی سے میلا کھڑا دے دے او کو تتے نماز دا نہیں آکھا مقابلہ ماتمی تھی نمازی دے کرویں نہیں ڈھیر شوکی تو میں چیلنج پیا کریں نا جو راتے کہیں جواب دے وے چھے لاکھ سال مسلح تے کھڑا نالا جہنمی چھ میں ڈکھے نا پانچ منٹ ماتمی ہلکے کھڑا نالا جہنمی چھ توں ڈکھا اے ہکو کچھ ہیں نا انہ کو ہکران ڈے انہ کو بنا ہاں اگر کوئی ماتمی نماز قضا کریں نے تو ایک کو پیار نال سمجھا یار تو ماتمی ہیں جنہا قبول تے دیئے تو نے پڑھ دا تبیہ کون پڑھ سی ہاں شہب نمازی کو یقین کوئی نہیں کہ نماز قبول ہے کے نہیں ماتمی کو یقین ہے تاں ہلکے چاندہ ہے ضروری نہیں کہ ہر بندہ میری ہر گل نہ لیتفاق کرے اللہ تو اکو اکل سلیم نہیں لیتا لیتا ہے نا میں معصوم ہاں جو میرے موچو غلط نہ نکلے اور معصوم ہیں جڑا خطا تو پاک نہ یہ ضروری ہے کہ میں ہر بندے دی ہر گل نہ لیتفاق کروں لیکن چنگی گال کہیں دے موچو نکلے قبول ہی کرنے نہیں پہنڈی ہے بیانی کرنی پہنڈی ہے مہمان دی صورتی چھیک عالم دین آنڈے سارے ملکی چھے سید اکیل الغرہ ہوئی ہے انہوں دا ایک جملہ میں بڑا پسند ہے اگر وصول کرو تو میں حوالے کرنا چاہوں لکنو دے سید عالم دین اپنی تقریری چھ بیٹھا آنڈے اگر لمبی نماز پڑھنی ہے ہی تا حسین دا ماتم کر رہا ہے اگر لمبی نماز پڑھنی ہے ہی حسین دا ماتم کر رہا ہے کہ ماتم نمازے نماز مجتہ دے آزم شاہ پتن نجفی مراشی بیٹھے مسجد آزم ہی چھ بارہ حسین دا ماتم پی اتھین دے موزن ون کے جسارت کیتی ہوں ہے کہ روکو ماتم نماز تھی منی ہے پچانوے سال دا سید اپنی جھات اٹھے موزن دا دیکھ کے فرمنن ساکت باچ اگر ہی ادہ داری نبوت نماز جماعت نبوت چپ کر حسین دا ماتم نہ ہوں دا نماز تھی منی کوئے نہیں ماتم نمازے نماز بر وقت نماز بر وقت اٹھے ایم پی اتھین دے زوار سے سوا یار اندہ انہ چکہیں کو آگ زوہر پڑھن نماز پڑھن واسے بندہ گھڑی دو دے دھا بیٹھے ٹائم تھی وے تا پڑھا نماز بر وقت ماتم ہر وقت نماز ٹائم دی مہتا جے ٹائم تھی سیدھا پڑھ سیں ماتم حسین دا دھڑکن دی صورتی چھار وے لے تھی دا پہ یہ او ماتمیں جڑے رک ونجے تو بدن پلیت تھی ویندھے تو سید اکیل الغروی دے بیان دے مطابق کہ اگر لمبی نماز پڑھنی ہے ہی کیا کر لمبی نماز پڑھنی ہے ہی ماتم کر تو ثابت ہویا کہ ماتم نماز ہے میں مجلس پڑھ دا کھنا کوئی بندہ اتھو آ ونجے شاہ سے مجلس روکو کیوں مجلس دا وقفہ تھی منے مجلس تو ہو ہے جڑی میں پڑھ دا کھنا مجلس ہیچ مجلس دا وقفہ نہیں تھی سنگ داتے نماز ہیچ نماز دا وقفہ دیکھو آپنے مسائل ہو میں نہیں تھی نماز قضاء تھی اندھی ہے کہ نہیں تھی اندھی ایک بندے چڑھنے جہاز تھی باقی مسئلہ کالان دی نماز تھی ویندی ہے ٹرین ایچی تھی ویندی ہے جہاز ایچی تھی ویندی ہے بھویں موکی نہیں ہووے تھی ویندی ہے نا پڑھ دے نہیں پہ ہوندے ساری تین دی ہے ان نماز تھی ٹیم ہے تھی انہوں جہاز ارنے ہیں ان جہاز آلے کو آگ سے میں جہاز روک میں نماز پڑھنی ہے ودہ جہاز ایچیں تھی ٹیم تھی گئے یہ جہاز فلائٹا میں نہیں انڈا ہڈا گھنٹے دی فلائٹے اوکو کیا اکسیں بے لہا میں نماز پڑھنی ہے ٹکے دے جہاز واسطے نماز قضاء تھی ونی ہے تا خیرے خسین دی ازاداری واسطے دیر تھی ونی ہے تا خیرے ان دا اے مطلب نہیں بے ای نماز ہیچ کھنے تے او ماف ہے او نہیں پڑھنی او بھی پڑھ چوڑھاں 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 ہیک قضاء نہیں کی تھی چوڑھاں 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 تیرے پتر دا جنادہ ہوئے تے انہوں نماز دا ٹیم ہوئے ماف کرنا لاش چاونگیا ودہیں اپنے پتر واسطے دیر تھی گئیے تا خیرے امام حسین بادشاہت زورباس زہر دی نماز با جماعت پڑھئیے کربلائج صحابی کھڑیں حسین دے پچھوں پانچ صحابی ہین جنا نماز نہیں پڑھی او پڑھ کھڑیں حسین دے اگو حسین تا ہی تا سوال کری نا کو نماز پڑھا انہاں تے واجب کوئی نہیں یہ ڈے حسین دے اگو کھڑ کے تیر گھڑے جھلے نے انہاں تے نماز واجب کوئی نہیں ہے نا حسین انہاں کو کیوں نہیں پڑھا ہی نماز حسین کو کوئی نہیں احساس جو نماز قضا پہی تھی ست تو زیادہ رخمیہ سعید بن عبداللہ حسین سعید دا سر جھولیج پہ سعید علی مولا حصلت رہ گئی پچھلے بھی شہید ان میں بھی شہیدان انہاں آخری نماز امام وقت پچھے پڑی میری قضا تھی گئی حسین دے وطناکھے قضا تھی جیڑی ساڑی وجہ تو قضا تھی وہ حتہ دا تھی دیئے وہ بات ہی سمجھا رہی ہے آل محمد دا ذکر خود نماز ہے میں نماز دا منکر نا میں آپ نمازیاں میں کربلا کھڑ کے امام سین کو آگھائی جی میری قبول نہیں تو میں نہ پڑھا جو قبول ہے تو اکبر دبابہ توفیق رہے مجالس پڑھ دیں تھک وینے میں نماز پڑھا اور الحمدللہ میں یارہ مجلسی بھی پڑھئی ہیں تو نماز ٹیم تے پڑھئی ہے امام سین دا ذکر خود نماز ہے خسین واسطے جیڑی قضا تھی وہ آدھا تھی نہیں اون دا اے مطلب نہیں میں بار بار پیا آدھا جو وقت وہ نہیں پڑھنی وہ بھی پڑھنی ہے چوڑھا چکے ہیں ہک ہک قضا نہیں کیتی کوئی بات ہی سمجھا رہی ہے کہ نہیں ہے بس میں مکہندہ پیاں ابتدائے مجلسے ہی واسطے لنبڑ کر گیاں حسین محمد ہے کے نہیں اولونا محمد اوسطونا محمد آخرونا محمد کلونا محمد حسین و محمد محمدی آدھے میں حسین دے بچوان تے علماء اہل سنت لکھ دین کہ اگر نماز کھڑا پڑ جائیں تے رسول سڈ ہے نماز چھوڑ رسول دوان جیڑی گل رسول کرے سونا جیڑی پچھے دس جیڑا کام آکھے کار کام کر کے فلدہ مسلے تے ہیں اے نہیں جو بات شروع کر جیتھو چھوڑی ہاوی اتھاؤں وہ گھاں پاڑ دیکھاں آپ نے کام باس تے ہی میں کار تے بات والا محمد سڈیت آدھے وان پوچھ دس کار والا اتھاؤں پڑ علماء اہل سنت بھی اتنے تے منہنن کے جیڑا رسول دو گئیں اووی نمازے جیڑا رسول نال بلیندہ رہیں اووی نمازے جیڑا رسول دے آنکھے تے کام کی تے ہی اووی نمازے ماتم نمازے نماز حسین دا ماتم ازداری ہر وقت ماتم ہر وقت نماز بروقت کربلا دے شہیدان تو بڑا ہی کہیں دا مقام ہو سی یار اے ہی خوش نصیب ہیں جیڑے مشن تے شہید تھے ہیں نا مولا کو جو قیان کیا کہ مولا سا کربلا وینے تے بیڑی تے وینے تے کڑاں کڑاں بیڑی اُلیٹ وین دیئے حلاکت دبائے سے فرمایا حلاکت دبائے تتاں ہوئے جو بیڑی دریائے چلا ہوئے یڑی بیڑی تے مرے ڈارے حسین دے زوار بیٹھے ہوئے نو اُلیٹی ون یہ دریائے چنہی لاندی سدھی جنت لاندی تو بات ہی سمجھا رہی ہے اے بھی خوش نصیب ہیں نا اُن میں سید اپنے آپ کو ناں دے برابر نا سمجھے نا بھاں میں وہ غیر سید ہیں کیوں مشن تے شہید ہوگئے تے انہیں شہدہ دے کیا مقام ہوسی ہو جیڑے کربلا دے شہید ہیں حبیب ابن مظاہر روندہ بیٹھے جنت تے باغج عالم ربانی پوچھا حبیب پریشان کیوں ہیں کوئی کہیں دے حبیب ہوندے تو حسین دے حبیب ہیں تو اللہ دے حبیب دے حبیب دہ حبیب ہیں کوئی حسرت رہ گئی ہے حبیب آدے ہکہ رہ گئی ہے جیدہ ہو مہا بھین پھرا مہا پورا جی کے روما تہا امام سین دے چیلم دے مجلسے رسولو ہے جڑا حسین دے انہانے سردار ہے رسول دے چیلم دے کوئی نہیں منے دے نہ شیعہ نہ سنی علی دے چیلم کوئی نہیں منے دے نہ شیعہ نہ سنی حسین دے کوئی نہیں منے دا انہانے دے ہی واسدے نہیں منے ویندے جو انہانے دے چیلم ہم وارسہ منائیں انہانے دے چیلم ہم آج تای منیندہ پہ جائے منامنا ہاں مرحبا مرحبا شام دے رہا تے دا پتران کو نینے مارا جیدہ دیاں کو مارا نے آخر تے معصومہ سین دا تابوتے شبیح پڑھنی ہے تے آخری ذاکر جیڑا ہو سی ہوو پڑھ سے لیکن شام دی تاریخی محسوس ہی نہیں تھی نیجے سجاد تے سکینہ دے ذکر نہ ہو عیسائی محقق لکھ دا ہے کہ میں بھی لکھا ہاں چاہے شہزادہ دی جنگ ہی اگر اندے چلو کردار نہ ہوندے کربلا اصغر نہ ہوندہ شام سکینہ نہ ہوندے جو سمجھا رہی ہے بات سی میں کہہ دا پتران کو نینے مارا یہ دا دیاں کو مارا میں سوگوار اکھی مغموم چہرہ تے سوال کرے نا خسین دی کیڑی دھی گزیادہ مارا نے دسو بولو کیوں مارا نے مار نہیں ہانے تطریس حال آنے کو مریندے اچھا زوار مریندہ اوکویں جڑا مارے اوک کہیں کو کیا مارے ہاں جہاں دے اپنے ہاتھ بدے ہوئے ہیں حسین دی دے کو کیوں مارا نے کربلا تو گھن کے شام تک امام زمانہ دی غیبت کو برادی قسمیں کربلا تو گھن کے شام تک جہاں ابباس تو بدلا گھننا ہاں اومی سکینہ کو مارے جہاں دی حسین تے حسرت رہ گئی ہے اومی سکینہ کو مارے ظالمہ اے محسوس کر گھتا ہاں کہ سجاد کو مارو تا حسین نہیں تڑک دا سکینہ کو مارو تا سانگ علی روندہ ہے گھوڑے علی روندہ ہے آج بارہ سفرے تو آڈے علاقے چھوڑے ویسے تا سارا مہینہ چیل ہم دے نا میرے سامنے ایسے عظیم لوگ بٹھن آپنا جو کوئی مارو جے نا مہرم تے چیل ہمالے مہینہ فاتحہ نہیں گندے کیوں بہتر دا چیل ہم لیکن توہاڈے شہریچ آج حسین دا چیل ہم توہاڈی نگریچ امام سین دا آج چیل ہم آج منت کرےنا میں دیکھو میں زوار صاحب کو نہیں ہاتھ بان کے آکھا کہ میں کوئی مجلس پڑھا نہ میں اے ہاتھ بان کے آکھا جو میں کوئی اتنے پیسے دے لیکن توہاڈے اگو میں ہاتھ بدی کھنا سیدہ ہاتھ بدی کھنا توہاڈے کوئی امام سین دے آخری سجدے دواستے نماز قضا نہ کی تکا اوکیاں نمازاں پڑھینے نلی دین دین کوئی مبدت علی مجبوری نہ ہوئے تب پڑھی بھی ٹیم تکا چونکہ ماس ہم فرمینے اول وقت کو آخر وقت ایم فوقیت حاصلے جیمیں آخرت کو دنیا تے نماز آجا لی پڑھیں مغرب پڑھیں زہر پڑھیں مغرب عشاء ساریاں پڑھیں ہک ملاؤنے اندھا نانچا کے لانت کریں تے این ملاؤن دا نانچا کے سجاد پہتری سالنچ کوئی ایسی نماز نہیں جائے نمازی سجاد اندھا نانچا کے لانت نہ کیتی ہوئے حارس بن نوفل دا نانچا کے حارس بن نوفل دا نانچا کے لانت کریں سجاد کو پچھا گیا شمر تے لانت تا نانچا کے نہیں کریں دا حسین تے لانت تا نانچا کے نہیں کریں دا حارس تے لانت کیوں کریں دا بیمار موت ہے ماتم کر کے آدھے کربلا کو گھن کے شام تک نہیں ملی بھین کو سمان لیتا ہے نہیں ملی ماں کو سمان لیتا ہے نہیں ملی بھوپے کو سمان لیتا ہے سفر اچھ اوے نندر اوکھی آن دی سفر اچھ اللہ تواری زندگی کرے جوانو کالے کپڑے پاکے شالہ تواری شہر اچھ ازاداری ہی میں ودی راوے مولا توکو نمازی بناوے سفر اچھ نندر اوکھی آن دی جیڑی کلے اڑتے آئی کلے اڑتے بلایا آئی واسطہ آنے جو شالہ دی رووے آج بھی انہوں دی نسل موجود ہے آرہ بچھا آج بھی یوں لوگ موجود ہیں جیڑے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جیڑے سمگل کر کے گھنوے اٹھا وانج کے گھوڑا نال بان لیتا اٹھا نال اٹھ بھجائے بالاندے رواندی وجہ تو اٹھ زیادہ بھجدائے تیو خوش تھی نند حسین دی دھیدہ ہی کوئینے آج یہ بابا میں مدینے رووہا ہانا تساں رون دیاوے بابا تر امام مدی کا سمیتر قاتل میں قروعا کے آپ ہستے ہیں مرحبا مرحبا میں قروعا کے آپ ہستے ہیں وہ کوئی نند رہی ہو سی جیڑی کلے اڑتے آئی دوہا سیب کٹھے گایا سے دوہزار یا رہا ہی منہ خیال زیارات تھے الحمدللہ تھوڑے بندے رہ گئے حسین پروزیاں دے جینا زواری نہیں کی تھی مولا ساراں کرا ہوئے زوار خان دوہزار چوڑنچ میں میں نے پیامی شام تے کراچی تو فلائٹ ہے میری بچی نہ آ لئی نا چار سال اندھی دیئے اس میں لئے ہون چھ سال سات سال دیئے سہل سمندر تے گئے ہیں تے دھی میں کوئے کہ بابا اٹھتے بلا محفوظ کچاوا ہا میں بھی سامنے بہ گیا ہوں میرا اپنا پہلا اتفاق ہے اٹھتے باندہ میرا پہلا اتفاق ہے کچاوا محفوظہ انہوں نے جو روز دا کم ہے اٹھ ڈوت رہے حصہ چھٹھین دے پہلے گردن صدی کرن دے زانوں صدی کرن دے وقت پیران تے کھڑن دے حالے گردن صدی بدہ کرن دا پہلا جھٹکا جو لگے میرے دم ان اب کیا دیئے بابا میں کل ہا ویندے شام پیاسے میں شام دے ٹیم میں شام دے موں کر کے رو کیوں دی حسین دے میں پیوئی نالا وقتی نہیں برداج کر سنگی رو دیئے تیکنے درکی میں یو سیتا جاتے ہاتھی بدھے ہوئے ہیں شامی اٹھ بھوڑا نال بھجین دے ہیں شام دے رستے تے ایک مقام اسکلان اتنا دی حسین دی سم پہی انج ستی جو کافلہ ٹر گیا علماء تو ہی میں سنیں کہ جیتا سجاد دی بھین ستی ہے نا ادھی دھوپے ہی ادھی چھان جیڑیاں زلفاں پیو دے سینے تے کھل دیاں ہیں ریت تے کھلیاں نہیں تریجے میلتے سانگ رک گئی تھوڑا آواز سیادہ نے سجاد منی دین رہ گئی سانگ رکنہ آئی اٹھ رک گئے زجارہ دے سجاد تو ہی سینٹ نترا سی میں میں نا وچ نرا سی تے چپ کر کے سن چھوڑے زجار دے کھوڑے دے موڑنا تریجے ماں ملی چمال ہے بھئی تھوڑی سجادی کن میں یہ کنے کے دوراب لہیں دیئے ایکو ساری دشمنی کہیں نال کوئی نہیں کوئی نال جڑا چوڑھا دا دشمن ہے مسلم دا پتر حمید ایک کربلا دا تاریخ دانے شام دا رستے دا شیعہ نہیں سننیے حمید آدھے بی بی تو پریشان نہ تھی میں گھنا بی بی آدھے خیری کھنا میں تری جنت دیزا میں حد بی بی جنگلی چھ جنت نے نہیں ہے تو کوئی نبی دی دی ہے پھروں نے یہاں لے رجر دا گھوڑا گوہا حمید دا گھوڑا پچھو یہ چار سالان دا بچہ چار سالان دا بال یہ دا شعور کوئی نہیں ہوندہ خراسین چار سالان دے بال کو نہیں پتہ ہوندہ جو اساں غریب ہیں یا امیر نہیں پتہ ہوندہ دا سالان دے کو پتہ ہوندہ اساں غریب ہیں اوہ امیرے اوہ ساں کو مار سنگ دے اساں کو نہیں مار سنگ دے چار سالان دے بال کو کوئی مارے وڈا مان پیوٹے ہوندے اوکو آجے اتھائیں کھاڑ میں بابا سڑے نا میں کو تیڑے ماتم دی کزمیں حسین لی دھیوں غریبے دھیدے سامنے پیوں ماری نہ لے پیوں دے جامنے دھی ماری نہیں رہی ہیں زجر جہ گھوڑا کون زجر آدھے پندھنے کتمانتے میں جھنے کلی تھی ستے پہ بال کو پتہ نہیں ہوندہ جو میں کتھا ماری نہیں رہی ہیں ماری نہیں رہی ہیں ہمید پیچھو کھاڑ کے آدھے میں مارن ندے ساں پتہ لگے اوٹھویں دھی کنجو پیچھوڑا وڈا رہے ہمید دی کھاڑ پیچھو آدھے اچا جا سونا رو گے ٹھو سونا انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ساری رہ سی دی حسین دی ہمید دلے کیا دیے میں وچھ سہرہ دے رہ گئی ہیں میں کمہ میری ملما ویہاں اے وڈاوت میں ناسم سے ظلم کرنے واسطے جعفر دی میں زندگی ہو ویہاں مات میاں دی زندگی کرے قربان ہی تواری اللہ قبول کرے جیڑی دیرہ غازی خان دے رستے تے تھائیے ظلم کرنے واسطے زجر کھامت ہے دیاں بھمے پے کے دھاروں میں بھمے سامرے اوکھیلے پیو یاد آمیں حسین دی دیری ٹھے میں کو چھڑے دا نہیں کر کلا کو لے کے آدھے چیتے کمارا بابا اوہ میں کمارن یاد آپ میں سیاد زادی دی 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 کمتی چامل سمجھائے سمجھائے دی حسین دی پیادی بابا میں دی تھی کہ چھوڑوایا ہے تو پیو جائے چھوڑوایا ہے زجرہ دے بھے گھوڑے تھے بھے گھوڑے تھے بی بی آدیا ہاتھ نہ لاؤے میں سیاد زادی زجرہ دے ہونے پچھاونے بی بی آدیا تے کھوڑے تھے اختیاں آرے میں ابو تراب دی پوتری ہیں تو گھوڑے تھے چل میں پیدا لاؤساں چھوٹی اولاد آلے دی حسین دی گھوڑے دو لیٹھے گھوڑے دو لے کیا دیا ہیوان میں حسین دی دیا بی بی آدیا ہاتھ نہ بھجیں تے کھا داؤے میں کئی لیاں دی بھوڑیاں ہیواناں سنجاتے ہشے بھلتوری زندگی کرے ہیواناں سنجاتے اے ڈی 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 تی ایس گھوڑا نہیں ڈوڑا چھکی ڈی تی ایس گھوڑا نہیں ڈوڑا چچار ملون اپنے گھوڑے دے موند مارنا شروع کی دے اسے اندھی دی دیت ہے میری وجہ تو مریدہ پے گھوڑے گھوڑے کے قاتل گھڑے کے آدیاں نہ مار کوئی کوئے دعا لینا تیرے ظلم کنوئے کاثے رہے میں دے تر سے کنوئے نہیں بھجے دا میں کمار مینا موحابے حیوان تے ظلم کریدہ نہیں یا گالے ہی کو سمجھاوے یو اکمندائی آخری وینڈ مرازی ہیں تو رہے تھے بلکل آخری وینڈ باستے ہتن دواز تو یا چھینے تے رکھیں یا سیڑ تے رکھیں زچارہ دے میں کواں پہلے پہلے ماؤڑوے سی نہ ماؤڑو گئیے نہ بابے دو وہ گھوڑے نہ لئیے جے نہیں کرتے نیچہ باستہ سارا چاچے کھوڑے کیا دیئے تے جے فضل کو اتنا نہیں مارا جے جا دھی تے رکھوں مارا تے جے فضل کو اتنا نہیں مارا جے جا دھی تے رکھوں مارا میں کھو مار تو تو مرد کے ساتھ ماں گیڑا پہنچا یا والا راں پھروڑ نہیں آلے روز روز نہیں ملویندے آج ولوائے ہوئے پتر زندگی دا کوئے نہیں آخری ہوئے نہیں سونا اب پاسی کوئی جواب رتے یا کوئے نہ صدار دی دھیر گڑے کے ہڈے ملوے دی جادت جے میں پون نہ رسیاں گلوے چے پاوے آوے سمجھی پیودے سینے تے نہ بکرے اٹھ کے باوے میں نے حد قدوا کے پر بلوے نہ دیدے حد بنواوے ملوے ملوے